بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قرآن پاک میں بار بار رحم کرنے کی تلقین کی گئی ہے اور رحم کرنا اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بھی ہے قرآن پاک میں ارشاد ہے تم زمین والوں پر رحم کرو عرش والا تم پر رحم کرے گا آج کل انٹرنیٹ پر ترک شہری کی ایک ویڈیو کافی وائل ہوئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ترک شہری کی کھڑکی کے باہر ایک کبوتر سردیک وجہ سے کام پرہا ہوتا ہے پہلے تو شہری کوشش کرتا ہے کہ کبوتر کو اٹھا لیں مگر جب وہ کام اب نہیں ہو پاتا تو اس کو ہیڈ رائج سے گرم ہوا دینا شروع ہو جاتا ہے گرم ہوا دینے کے بعد کبوتر کا خون جو کہ سردیک وجہ سے منجمند ہو جاتا ہے گردش کرنا شروع کرتا ہے اور کبوتر دانا کھا کر وہاں سے اڑ جاتا ہے بسیکلی انسان اور حیوان میں صرف حساس کا فرق ہے مگر آج کل کے دور میں انسانوں سے زیادہ حساس حیوانات میں پایا جاتا ہے زیادہ پیسے کہ لالچ نے انسان کو خود غرض بنا دیا ہے اور وہ رشتوں نہ تو تک کا حساس بھی بھول چکا ہے اگر ہم زندگی میں کچھ وقت خود سے جڑے رشتوں اور لوگوں کو دینا شروع کر دیں تو اس زندگی کے رنگ ڈنگ ہی بدل جائیں کیونکہ رحم دلی ہی انسان کو دوسرے انسانوں سے الگ اور منفرد بناتی ہے جس طرح اس ترک شہری نے کبوتر کو بچانے کے لیے کوشش کی اور اپنا وقت اس کے جان بچانے میں صرف کیا اگر اس طرح انسان دوسرے انسان کو مدد کرنا شروع کر دے تو شاید اس دنیا کا رنگ ڈنگ کچھ اور ہو کچھ الگ ہو آپ کو اس شہری کی کاوش کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اگر آپ کے ساتھ ایسا کوئی رحم کا واقعہ رونما ہوا ہے تو اس سے بھی ہمیں آگا کریں